اسلام علیکم بولیس با خوش آمدید میں ہوں گوھر اشوار اسلام علیکم بولیس با خوش آمدید میں ہوں گوھر ایسی او سمیٹ کے دوران کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہوگی عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے نوٹفیکیشن کے مطابق شہر میں فوج 17 اکتوبر تر تائنات رہے گی اب یہ جانیے وفا کی زیر داخلہ موسن نقوی کہتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی شہر پسنہ ناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی موسن نقوی نے راہت کے وزاعت داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ کیا شہر کے مختلف حصوں کی مونٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا گیا سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے شہر کی صورتحال کا مشاہدہ کیا جبکہ وزاعت داخلہ کو اسلام آباد کی مجموعی صورتحال سے متعلق ڈریفنگ دی گئی اسلام آباد میں اہم شخصیات کی موجودگی کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الٹ ہو گئی ہے آئی جی اسلام آباد کی حلکاروں کو الٹ رینی کی ہدایت کہا کہ اتجازت سے نمٹنے کے لیے سازو سمان پاس رکھیں ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد بھی ایک بار پھر ڈی چاک پہنچ گئے ڈی سی اسلام آباد کے ہمراہ ایس ایس پی ٹریفک بھی موجود تھے ایفان میمن نے سیکیورٹی امور کا رچائزہ لیا حکومت کے مرشی ایجنڈے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے تحریک انصاف آپ کے سے باہر ہو گئی ہے اسلام آباد پر پھر یہ لخار کی کوشش ڈنڈو اور بندوقوں سے لیس کارکنان نے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کی جبکہ لاکھ سمجھانے کی باوجود پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے کان نہ دھرے وزیرالہ علیہ امین کنڈا پور کی قیادت میں کافلہ برہان انٹرچینج پر موجود تھے پاک یہ حکومت کو دھمکیاں لگائی گئیں پاکستان تحریک انصاف ام دشمن ایجنڈے پر گامزن دارالحکومت اسلام آباد پر چڑھائی کا منصوبہ پی جوے والوں نے ہر دھرمی کی انتہا کر دی لاکھ سمجھایا لیکن نہ مانے دنگا فساد کے لیے غلیل کی جگہ اسلحہ اٹھا لیا پاکستان تحریک انصاف کے قیادت کی کال پر کارکنان پشاور سے چلے اس بار ڈنڈے نہیں کارکنان نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا پی جائے کارکنان وفاقی حکومت کو دھمکیاں بھی لگاتے رہے سیکیورٹی کے پیش نظر پولس کی بھاری نفری جڑوان شہروں کے داخلی اور خارج راستوں پر تائیونات رہی دارالحکومت میں اہم شخصیات کی موجودگی کے پیش نظر وفاقی وزراء نے بار بار سمجھایا لیکن پی جائے نے ملک کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہ چھو یہاں آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی شہر اقتدار پر جڑھائی ڈی چاک میں ہلڑ وازی کی کوشش کی تو پولیس بھی ایکشن میں آئی متعدد کارکنان کو پکڑ لیا گیا علیمہ خان کو بھی حراست میں لے لیا گیا آئی جی اسلام آباد نے ریڈ زون کا دورہ کیا جوانوں کے خوصلے کو بڑھایا کہا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی جوازت نہیں دی جائے گی تحریک انصاف شہر اقتدار پر پھر حملہ آور دفعہ 144 کے نفاظ کے باوجود امن خراب کرنے کی کوشش وفاقی پولیس نے بھی فوری ایکشن لیا سوہان کے قریب پی ٹی آئی کارکنوں نے پولیس پر پتھاؤ کیا تین پولیس حلکار اور افسران زخمی ہو گئے قانون کی خلاف ورزی پر ڈی چاک سے بانی پی ٹی آئی کی دو بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا آئی جی اسلام آباد بھی موقع پر پہنچے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا گفتگو میں کہا کہ اب تک تیس سے زائد شر پسند افراد کو گرفتار کر چکے ہیں کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے آئی جی نے کہا کہ ہم قانون اور ذابطے میں رہتے ہوئے سب کرتے ہیں جہاں شرنگیزی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی کاروائی ہوگی شرنگائی تعاون تنظیم کا سلام آباد میں اجلاس بھارت کی شرکت کے حوالے سے اہم پیش رف ہوئی بارٹی زیر خارج جرشنکر کی سبراہی میں باغ شرکت کے لئے پندرہ سول اکتوبر کو سلام آباد آئے گا اس متعلق آپ کو بتائیں کہ شرنگائی تعاون تنظیم کا سلام آباد میں اجلاس بھارت کی شرکت کے حوالے سے اہم پیش رف ہوئی ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی سربراہ میں باب شرکت کے لیے پندرہ اصول اکتوبر کو سلام آباد آئے گا پاکستان اور بھارت کے تعلقات سے متعلق اہم خبر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر روامہ پاکستان کا دورہ کریں گے ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رنطیر جے سوال نے بتایا کہ جے شنکر شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا پاکستان نے بھارت کو ایسی او سربراہان سمیٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا یہاں آپ کو بتائیں کہ روسی مسلحہ فاج کی ڈیپٹی چیپ آف دی سٹاف کا دورہ پر ہے پاکستان روسی جنرل کی چیئرمنٹ جوائنٹ چیپس آف اسٹاف کمیٹی سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں پیشہ ورانہ امور اور دفاعی تعاون پر باتشیت کی گئی کرنر جنرل اسٹری کوف کی پاکستان مسلحہ فاج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تاری دشرت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے مسلحہ فاج کی قربانیوں کا اطراف کیا پی ٹی آئی رحمہ ملکی عزت خات میں ملانے پر تلگے ہیں شنگاہ ایتاون تنظیم کے اہم اجلاس کے باوجود اس لمعباد میں فساد کا پلین بنا دیا گیا اوپوزیشن لیڈر امار ریوب نے بے شرمی سے ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کیا کہا کہ ہماری منزل ڈی چوک ہے ہر صورت پہنچیں گے پہلے بھی کہا تھا تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون قوم نے دیکھا کہ چند سو کی ٹولیوں میں انقلاب تھوڑی دیر کے لیے ابرہا اور پھر منطق کی انجام تک پہنچا وفاقی وزیر اطلاعات اتا تعالیٰ کا ٹوئٹ لکھا کہ سلامتی احتجاج کا مقصد کیا تھا شرکہ کے مطالبات کیا تھے کسی کو کچھ معلوم نہیں بس دیاست پر حملہ کرنا مقصود تھا خیبر پکتونخواہ کی عوام کے خدمات ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ان کی کارکردگی کے ساتھ سالائیت بھی صفر ہے علی امین کنڈا پور فساد پھیلانے آ رہے ہیں اڈیالا جل کا قیدی جلاو گھراؤ اور مہراؤ اور مار دھار چاہتا ہے علی امین سرکاری حصال کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں وہ سیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کی تنقید بیان میں کہا کہ سیاسی لوگ سیاسی جدو جوہد کرتے ہیں لیکن یہ دہشتگر جماعت ہے پنجاب کے لوگوں نے فتنہ فساد کی سیاست کو مستعرد کر دیا اب آپ کو بتائیں کہ اسٹرائیل نے پنگا لیا تو دنیا میں ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی وزر دفاع خواجہ آصف کی للکار بولے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں اسٹرائیل ہم پر حملہ نہیں کر سکتا اس لئے اسٹرائیل نے بانی پی ٹی آئی کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا دوہزار چودہ میں بی سی بیک پر دستخط ہو رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی حملہ آور ہو گیا تھا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شہی سے گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات خیبر پختونخواہ میں امن و امان سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر خیبر پختونخواہ کی صوبے کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی ملاقات میں خبر پختونخواہ کی ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکہ تعصیف علی سرداری نے گورنر فیصل کریم کنڈی کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی خواجہ اور لبنان کی حالیہ صورتحال پر ملکی قیادت اور دیگر جماعتیں مل بیٹھ ہیں وزیراعظم سے جماعت اسلامی کے امیر اور بلاول بھٹو کی ملاقات میں کل جماعتی کانفرنس بلانے پر صفاق کیا گیا ساتھ تک توبر کو پوری قوم فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے نکلے اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں جاریت مشرق بستا کی کشیدہ صورتحال وزیراعظم شہباز شریف کا اہم بیٹھک بلانے کا فیصلہ وزیراعظم ہاؤس میں شہباز شریف امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان اور بلاول بھٹو سے ملے ملاقات میں اہم مسئلے پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا کانفرنس میں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی شرکت کریں گے ساتھ اکتوبر کو ملک بھر میں فلسطینیوں سے یوم یکجہتی منانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا یوم یکجہتی فلسطین اور آل پارٹیز کانفرنس کے لیے کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی کمیٹی میں نائب وزیراعظم اسحاق دار شہری رحمان خواجہ ساد رفیق اور نیر بخاری شامل ہوں گے ملاقات میں اتفاق ہوا کہ ساتھ اکتوبر کو پاکستان بھر میں اجتماعات اور سیمینار منقض کیے جائیں گے حادثات اور دیگر باقیات کا ذکر کریں آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سمنہ بات میں ڈکیٹ میں ڈکیٹی کی رات کے باردات ایف بی ایریا بلاک اٹھار میں دکان پر ڈکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ناکاپوش ایک ملزم کو اسلے کے زور پر کیش کاؤنٹر پر موجود لوگوں کو یا خمال بناتے بازی دیکھا جا سکتا ہے کاؤنٹر پر موجود شخص کو گاہت سے کیش وصول کرتے ہوئے دیکھا گیا ڈکیٹ ڈیڑ منٹ تک موجود رہا جبکہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے کیش لوٹ کر باغسانی فرار ہو گئے اب آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے سوراب گوٹ کے قریب لیاری ندی بچوں کے لیے موت کا کونہ بن گئی دو بچے ڈوبے جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا دوسری کی تلاش جاری ہے اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ ندی میں بچوں کے ڈوبنے کے واقعات معمول بن چکے ہیں سوراب گوٹ حسن نومان کالونی کے ایک اور بچے کو لیاری کی ندی نگل گئی بارہ سالہ اسماعیل اور دس سالہ سلمان محسود کھیلتے ہوئے ندی میں جا گرے جن میں سے اسماعیل کو فوری ندی سے نکال لیا گیا اہلے علاقہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے دوران کئی واقعات ہو چکے ہیں بعض بچوں کی تو لاشیں بھی نہیں مل سکی ندی میں بچوں کے ڈوبنے کے واقعات معمول بن گئے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خاتون ایمرجنسی آفسر کا کہنا ہے کہ ہر ممکن وسائل کے ذریعے ڈوبنے والے بچے کی تلاش جاری ہے اہلے علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کنالے میں بچوں کے ڈوبنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں ملک کے مختلف علاقوں میں حادثات اور واقعات میں ایک شرک جاب بہاق ہو گیا چار زخمی ہوئے پولس کے مطابق مورو میں قومی شارعہ ٹول پلازا کے قریب تیز رفتار ٹرولر کی موٹساکل کو ٹکر سے ایک شرک جاب بہاق ہو گیا گھوٹکی میں کادرپور لنک روڈ پر ڈکیتی میں مضامت پر ڈاکوں کے فارنگ سے تین افراد زخمی ہوئے ڈاکوں فارنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے لاؤش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا آگے پڑے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے فریق بنائی گئی تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسی جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی سمات نون اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت کا معاملہ زیر سمات آیا جسٹس راہیل کامران شیخ نے کیس کی سمات کی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا سپریم کورٹ میں درخواست سمات کے لیے لگی ہے الیکشن کمیشن نوٹفیکشن پہ نوٹفیکشن نکالے جا رہا ہے عدالت نے واضح کیا کہ آئین آمرانہ طور پر نہیں چلایا جا سکتا سیاسی جماعتوں کا موقف سننا چاہتے ہیں عدالت نے فریق بنائی گئی تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا کیس کی مزید سمات نو اکتوبر تک ملتبی کر دی گئی وزیراعظم شہباز شریف سے مسلم لی قنون کے سینٹ کی پارلمانی پارٹی کے لیڈر ارفان صدیقی کی ملاقات سینٹر ارفان صدیقی نے وزیراعظم کو مولانا فضل الرحمان سے ہونے والی حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے آگا کیا سینٹ کی پارلمانی پارٹی کی کارکردگی ام ملکی سیاسی امور پر گفتگو ہوئی جنرل اسمبلی میں پاکستان امت مسلمہ کا موقع بھرپور انداز میں پیش کرنے پر سینٹر ارفان صدیقی نے وزیراعظم کو مبارک بات پیش کی اب آپ کو بتائیں سرمایہ کاری ہفتہ منانے کا مقصر سرمایہ کاروں کو راگب کرنا ہے چیئرمن سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان آکیف سعید کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ جامعات پر جا کر سرمایہ کاری کے حوالے سے طلبہ کو آگاہی فرام کی جائے مزید افسرات دیکھتے ہیں کفیل احمد کی سپورٹ میں ملکی معاشی ترقی اور استحقاب کے لیے سرمایہ کاری انتہائی ضروری ہے انویسٹرز کو راگب کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں کراچی کے مقامی ہٹیل میں آٹھویں ورلڈ سرمایہ کاری ویک کے حوالے سے تقریب مناقض کی گئی مقررین نے سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے آگاہی اور سازگار محول کی فراہمی پر زور دیا ہمیں ایک تو جس طرح اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی جوہا خانہ ہے یا انویسٹرز کی پرٹیکشن نہیں ہے پہلے تو لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے انشاءاللہ ہم کام بھی کر رہے ہیں جلد اس کے اوپر کمپلیٹ بھی کریں گے ہم یہاں ایوینس کریٹ کرنے کے لیے کالجز یونیورسٹیز کا جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ٹریننگ سیشنز بھی کر رہے ہیں ایوینس سیشن بھی کر رہے ہیں اب خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں کوئلے کی کانکنی سنگین صورت احل اختیار کر چکی آگاہی اور حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث ہے نوہ سال ستائیس مختلف حدثات میں باسر کانکن چان کی بازی ہر گئے صدر عارف کی رپورٹ دیکھئے کوئلے کی کانیں یا موت کک ہوئیں حفاظتی اقدامات نہ پیت بلوچستان میں کانکنی انتہائی پرخطر صوبے میں روان سال جنوری سے ستمبر تک کوئلہ کانوں میں ستائیس واقعات کے دوران باسر کانکن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہم موت سامنے دیکھا ہے پھر بھی ہمارا مجبوری ہے کیوں کہ وہ کوئی کام ہے نہ چیف انسپیکٹر مائنز کے مطابق حادثات کی ایک بڑی وجہ ٹھیکے داری نظام ہے روان سال ایک سو چوبیس کوئلہ کانوں کو بہتر حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر بند کیا گیا ہے چند معافضے کے لیے اور خاندانی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہر روز کانکن کوئلے کی تلاش میں اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر تین سے چار ہزار فٹ گہرائی پہ جاتے ہیں اور یہ کانیں کسی موت کے کھوے سے کم نہیں کیمرامین سعید علی کے ساتھ صدرہ عریف بول نیوز کوئٹا اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کی ماسوم بچی کے جسم پر بڑے ٹیومر کو کامیابی سہلک کر لیا گیا بچی کے ٹیومر کا وزن پانچ کلو تھا جس کی وجہ سے چلنا محال تھا تفصیلات دیکھتے ہیں دانش مراد کی اس ریپورٹ میں موسا خیل کی ٹیومر میں مبتلا بچی کے اہل خانہ کی سن لی گئی وائرل تصویر پر وزیرعالہ بولوچستان متحرک ہوئے وزیر سہت کو بچی کے علاج مولجے کی ہدایت کی کوئٹا کے چلڈرن اسپتال میں بچی کا کامیاب آپریشن ہو گیا بچی کا ٹیومر نکال دیا گیا ڈاکٹر غلام ربی ناصر کا کہنا تھا کہ ٹیومر بچی کے وزن سے دو کلو کم تھا کھل اس کو ایڈمیٹ کیا ساری نیوزیکیشن کرائی اور آج اس کا ایک کامیاب آپریشن کیا ہم نمیم چال بولوچستان میں یہ اپنی نویت کا پہلا آپریشن تھا جس دھائی گھنٹے میں مکمل کیا گیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اب آپ کو بتائیں کہ تمام اممت مسلمہ کا دشمن مشترکہ ہے ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے دفاعی لکیر قائم کرنا ہوگی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے تہران میں رائیفل تھام میں جمعے کا خدبہ دیا کہا کہ ایران کا حملہ جائز تھا ضرورت ہوئی تو مستقبل میں بھی کاربائی ہوگی خاص صرف سے ہونین فلسطین کی سرزمین خون سے رنگ دی ہے مسلمان متحد ہو جائیں تو دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں چوبز گھنٹوں کے دوران اسرال کے لبنان خزار مغربی کنارے پر شدید ترین حملے بیروت رات بھر دھماکوں سے گھونٹا رہا یہ اب تک بیروت پر ہونے والا سب سے شدید سیت نے بتایا کہ درجن آفراد جام سے گئے ڈیر سو سے زیادت زخمی ہوئے جبکہ مغربی کنارے میں طول کرم پناہ گزین کیمپ پر اسرالی لڑا کا تیار حملے میں ایک درجن سے زیادت لوگ شہید ہوئے اقوام متحدہ کے دارے انروہ کے سربراہ نے کہا کہ غزہ مین کے زیر انتظام تین اسکولوں پر اسرالی حملوں سے دو درجن کے قریب لوگ شہید ہوئے مزید آپ کو بتائیں کہ غزہ میں اسرالی بربریت جاری غزہ کے شہری علاقوں کا پورا انفرسٹرکٹر تباہ و برباد کرنے کے بعد پناہ گزین کیمپ پر اسرالی نے بارود برسانہ معمول بنا دیا سیونی فورسز نے طول کرم کے کیمپ کو نشانہ بنایا جس میں اٹھارہ فلسطینی شہید درجن و زخمی ہو گئے غزہ میں اسرالی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بیالیس ہزار کے قریب پہنچ گئی اسرالی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ طول کرم پر حملے میں حماس چینما یاسر عبدالراک بھی شہید ہو چکے تھے تاہم ان کی تردید یا تصدیق تحال نہیں کی گئی صدر منتخب ہوا تو گیس سے چلنے والی گاڑیوں پر پابندی کی اجازت نہیں دوں گا امریکی اس ٹریل میلز کو جاپان کی اخریدنے کی اجازت نہیں دی جائے گی امریکی صداعتی امید بار ڈونلڈ ٹرم کامشری گئن میں خطاب کہا اگر آپ امریکہ کو بچانا چاہتے ہیں تو پانچ نویمبر کو موچھے ووٹ دیں اب آپ کو بتائیں کہ ہسپانوی فضائیہ کا لڑا کا تیارہ ٹیرو آئل میں گر کر تباہ ہو گیا لڑا کا تیارہ ٹیرو آئل کے نواہی قزبے پیرلز جوس میں گرا حادثے میں پائلٹ باہر نہ نکل سکا اور ہلاک ہو گیا حادثے کے نتیجے میں جنگل میں آگ لگ گئی ہسپانوی پوچ کے ذریعے کے مطابق تیارے میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا کانگو میں ساحل کے قریب کشتی اُلٹنے سے 78 افراد ہلاک متاتت لا پتا ہو گئے میڈیا رپورٹ کے مطابق باقیہ کیو جھیل کے ساحل کے قریب پیچھ آیا کشتی میں اسی افراد کی گنجائش تھی 278 افراد کو کشتی میں سوار کیا گیا مقامی افراد نے ہلاکتوں میں اضافے کا خچہ ظاہر کیا بات کریں گے کچھ کھیل کے میدان ستاپ کو بتائیں کہ ملک کے ایک اور سبوت نے پاکستان کا سر فقر سے بلند کر دیا پاکستانی باکسر محمد وسیم کی پروفیشنل باکسنگ میں ایک اور کامیابی و بی ایف کی رینکنگ فائٹ میں محمد وسیم نے جارجین باکسر کو نوک آؤٹ کر دیا آج کی کامیابی پاکستانی باکسر کی کیریئر کی تیروی پروفیشنل کامیابی ہے محمد وسیم نے نوی مرتبہ حریف کو نوک آؤٹ کیا پاکستانی کو پہما سرباز خان نے ملکی کو پہمای کی تاریخ میں نیا باب راکم کر دیا سرباز خان دنیا کی چودہ بلند ترین چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے چودہ چوٹیوں کو سر کر لیا سرباز خان نے یہ سنگی میل 8,037 میٹر بلند پاہر پر عبور کر کے حاصل کیا گلکت پلتستان سے تعلق رکھنے والے کو پہماں نے سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریس دوہزار اکیس میں عبور کی اب آپ کو بتائیں کہ آرٹس کانسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول اپنی آب اتاب کے ساتھ جاری ہے اٹیلین فنکار نینا نے تھیٹر پیش کر کے سما بان دیا حاضرین خوب محضوظ ہوتے رہے تفصیلات دیکھتے ہیں محمد کاشان کی اس چپورٹ میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا نواروز اطالوی فنکارہ نے تھیٹر پیش کیا بچوں کو منفرد انداز میں خوش آمدیت کہا پاپٹ پرفارمنس کے ذریعے خوب اٹیلین فنکارہ نے کہا اتنے بڑے ایونٹ میں پرفارمنس کرنا اعزاز کی بات ہے وفا کی وزیر بحری امور قیسر حمد شیخ نے کہا کہ وہ اسلام آباد سے خصوصی طور پر یہ شو دیکھنے آئے آرٹس کانسل میں جاری عالمی ثقافتی میلا دو نومبر تک جاری رہے گا کل کے میدان سے خبر ویمنس ٹی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو دس وکٹوں سے شکست دے دی ملابانہ من آف تی میچ کرار پائیں دوبائی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں ویسٹ انڈیز ٹیم نے مکرہ بیس آور میں چھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹھارہ رنس بنائے اسٹیفی چب آلے سرنس بنا کر نمائے رہی جنوبی افریقہ کی بول ہے ملابانہ چار وکٹے حاصل کی جنوبی افریقہ ویمنٹ ٹیم نے ایک سو انیس رن کا حدہ بغیر کسی نقصان کے حاصل کر لیا کپتان انسٹھ اور تسین بریٹس ستاون رنس بنا کر ناقابل شکست رہی اب آپ کو بتائیں کہ سورج سے بڑھکتے شولو کا اخراج ناسا نے سورج پر ہونے والے دو بڑے دھماکوں کی ویڈیوز جاری کر دی مائرین کے مطابق اٹھنے والے شولو کی لہے ریڈیو کمیونکیشنز پاور گریڈ اور خلابازوں کیلئے خطرات پیدا کر سکتی ہیں ناظرین کوئی کاروبار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا مانسہرہ کی صدرہ نے ثابت کر دکھایا گھونگوں کی فارمنگ سے کاروبار کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا مزید جانتے مانسہرہ سے بول کنماندے چودی قیسر کی رپورٹ میں گھونگوں کی فارمنگ منافع بخش کاروبار مانسہرہ کی صدرہ سجاد نے گھونگوں کی فارمنگ کا آغاز کیا کاروبار کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا صدرہ گھونگوں کے سلائم سے کاسمیٹکس تیار کرتی ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ بین القوامی ستا پر بھی مقبول ہو رہی ہے میں تین سال سے سنیل فارمنگ کر رہی ہوں میرے سنیل فارمنگ پروجیکٹ میں ہزارہ یونیسٹی کی کالیبریشن رہی ہے انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے ہم یہاں پر سنیل فارمنگ کرتے ہیں سنیل کو رکھتے ہیں جن سے پروسس کر کے سلائم نکالا جاتا ہے اس کی دیکھوال کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس طرح کا مول دیا جائے جہاں پر یہ صحیح طریقے سے پل سکیں میں یہ سنیل فارمنگ پر کام کر رہا ہوں میں اور میڈم نے شٹارٹ کیا تھا ابھی الحمدللہ کافی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں صدرہ نے ثابت کر دکھایا کہ کام پوری محنت اور لگن سے کیا جائے تو کامیابی ضرور قدم چومتی ہے اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ انتقام کی آگ بڑا کھوٹی سٹاک ہوم میں خون کی ہو لی ایکشن سے برپور ہالی ووڈ مووی سٹاک ہوم بلڈ بات کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم آٹھ نویمبر کو ریلیس کی جائے گی میس بلٹن سے فل باقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کیلئے وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولیس ڈاٹ کام سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے